ایف ایٹی ایف والا بھی اب ذمہ داری ڈال دیں ہم بھارت کے اوپر کہ اس کی سازش کی وجہ سے ہم ایف ایٹی ایف میں سے نہیں نکل پائے یا ہم اپنی منجی کے تھلے بھی ڈانگ پھیریں یا کچھ ہمیں بھی کرنا تھا جو ہم پروپرلی نہیں کر پائے پاکستان جو ہے وہ ایف ایٹی ایف کی گری لسٹ میں ہی رہے گا یہ پاکستان کے اخبار ایکسپریس ٹربیون نے آج کل یہ خبر چھاپی اس سے پہلے انڈین میڈیا یہ خبر دے چکا تھا لیکن ہم نے چونکہ اس پہ اتبار نہیں کرنا ہوتا انڈیکیٹر سارے یہی تھے جس طرح جو ہے وہ حالات جا رہے تھے وہ انڈیکیٹر تو یہی تھے کہ ہم گری لسٹ میں خود بھی شاید رہنا چاہتے ہیں اور پاکستان گری لسٹ میں ہی رہے گا تو نتیجے کے طور پر گری لسٹ میں ہی رہنے کی خبر آ گئی ہے اگرچہ وہ اجلاس ہوا ہے تین روز پہلے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے دوسری ابھی میں پڑھ رہی تھی یہ ایک انٹرنیشنل آرٹیکل جو ہے ایک انٹرنیشنل جریدے کے اندر وہ یہ تھا کہ پاکستان گری لسٹ تو نہیں نکل رہا اللہ نہ کرے کہ پاکستان بلیک لسٹ ہو ویسے میرے خواہ میں قوم کو بتا دینا چاہیے کہ جون دوہزار اٹھارہ میں پاکستان گری لسٹ میں گیا تھا پاکستان ایک دفعہ میرا خواہ میں دوہزار نو میں پاکستان شاید بلیک لسٹ بھی ہوا تھا اور اس کے بعد پاکستان بلیک لسٹ سے نکل بھی آیا تھا لیکن یہ گری لسٹ میں گیا پھر دوہزار وہ بڑی ایڈورس بھی ہوں گی اور بڑی جاندار بھی ہوں گی تو امریکنز جو ہیں ڈونلڈ ٹرمک جو ہے امریکن نے تو ہمیں بتا دیا کہ ایف ای ٹی ایف میں وہ کس سائیڈ پہ ہوں گی دونلڈ ٹرمک کی جو دوبارہ میں بتانا چاہوں گا کہ آپ سے دو سال پہلے تک پاکستان کے تقریباً ساڑھے پانچ چھے کروڑ بینک اکاؤنٹس کے اندر آدھے بینامی تھے یعنی کہ جالی بینک اکاؤنٹس آدھے تھے اس ملک کے اندر یہ سب دو سال پہلے تک کیمتیت تھی تو گریل اس تو کمی تھا جو پاکستان کے تقریباً گیا جی بلا شبہ بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے تو اب کانونسازی بھی کی گئی ہے اور شاید پاکستان دنیا بھر میں یہ واحد ملک تھا کہ جہاں پہ باقاعدہ بازابتہ طور پہ آپ بینک اکاؤنٹ رکھ سکتے ہیں لیکن بھارت دیکھیں جی کیوں چاہے گا کہ وہ ہمیں ریلیف دے یا ہمیں کسی طرح آزادی دے یا ہمیں کسی طرح سکون کا سانس لنے دے اس نے تو ہر وقت ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ ٹھوکا ٹھاکی لگائی ہوتی ہے وہ چاہے الو سی ہے وہ چاہے مقبوزہ کشمیر ہے وہ چاہے آپ کے جو ہیں بورڈرز ہیں جو بھی اس کے ساتھ ملتے ہیں ہماری جتنے بھی مراسے میں جہاں وہ زد کو لگتا ہے جہاں اس کو موقع ملتا ہے وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا دوستو آگے وڈیو دیکھنے سے پہلے ہم آپ کو باتا دینا چاہتے ہیں کہ ایمیزون پر گریٹ انڈین فیسٹیول چل رہا ہے تو دوستو اس کا فائدہ آپ بھی اٹھا سکتے ہو اس کی لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دیو ہے تو دوستو وڈیو پورا دیکھیں اور ایمیزون کا بھی مازا لیجیے فائننشیل ایکشن ٹاسک فورس ایف ایٹی ایف نے پاکستان کے لچر روئیے پر کڑیم ناراضگی چتائی ہے ایف ایٹی ایف کے ادھکاریوں نے کہا ہے کہ پاکستان آتنگ کے خلاف ہمارے ستائیس کاریہ یوجناؤں میں سے پرمکچھا یوجناؤں کو پورا کرنے میں ناکام ثابت ہوا ہے اس میں بھارت میں بانشید مولانا مسود عزر اور حافظ سعید کے خلاف کاروائی نہ کرنا بھی شامل ہے جس کے بعد اس مہینے فرانس کی رازدھانی پیریس میں ہونے والی اس انگٹن کی بیٹھک میں پاکستان کے گریل لسٹ میں ہی بنے رہنے کی سمبھاونا ہے فائننشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی ایف ایٹی ایف کی ڈیجیڈل پورنہ سترہ اکیس تیئیس اکٹوبر کو پیریس میں آئیو جیت کیا جائے گا اس میں منی لانڈرنگ اور آتنکوت کے ویت پورشن کے خلاف لڑائی میں پوری طرح سمکشا کی جائے گی مانا جا رہا ہے کی اس کے لچر ریوئیے کی کارن گریل لسٹ میں بنائے رکھنے پر انتی نیرنے لیا جائے گا گھٹنا کرم سے جڑے ایک اتھکاری نے کہا کی ایف ایٹی ایف نے پاکستان کو آتنکوت کے ویت پورشن کو پوری طرح روکنے کے لیے کل ستائیس کاریے یوجنائے پوری کرنے کی ذمہ داری دی تھی جن میں سے اس نے ابھی اکیس کو پورا کیا ہے اور کچھ کام پورے نہیں کر سکا ہے پاکستان نے جن کاریوں کو پورا نہیں کیا ان میں مسود عزر حافی سید اور زاکر اور رحمان لکھوی جیسے آتنکیوں کے خلاف کاروائی کرنا شامل ہے اس کے علاوہ ایف ایٹی ایف نے اس بات پکا پورزور سنیان لیا ہے کہ آتنکواد رودھی قانون کی انو سچی پانچ کے تحت پاکستان کی سات ہزار چھے سو آتنکیوں کی مول سچی سے چار ہزار سے ادھکنام اچانک سے غائب ہو گئے ہیں ادھکاری نے کہا کہ ان حالات میں لگ بگتا ہے کہ پاکستان ایف ایٹی ایف کی گری سچی میں بنا رہے گا امریکہ فرانس سمیت یہ دیش بھی پاکستان کے خلاف اس کے علاوہ نامیت کرنے والے چار دیش امریکہ برٹن فرانس اور جرمنی بھی پاکستان کی سرزمی سے گتی ویدھیا چلا رہے آتنکی سنگٹنوں کے خلاف کڑی کاروائی کی اس کی پتی بدھتا سے سنتوشت نہیں ہے ازر سید اور لکھوی بھارت میں انیک آتنکی حملوں میں سنلیپ تتا کے لیے سروادک وانشیت آتنکوادی ہے دوستو ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب جرور کیجئے تو ملتے اگلے ویڈے کے ساتھ گوڑ بائی دوستو